ابھی جوڑ جائیں گے لوگ ہے رامرام پرابود بھائی یہ والے ویڈیو میں جب آپ سب لوگوں کو انوائٹ کر لیجے آج اور دبا کے شیئر کرنا ایسی نیوز آپ کو بتائیں گے کہ بہت لوگوں کے ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں کیونکہ ہم نے کام چھوڑیں گے نہیں نا جب تو یہ لوگ گھورا گئے ہیں اب یہ لوگ گھورانے سے کیا کہ حرکتوں پہ آگئے ہیں وہ ہم ثابت کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج ہر چیز ہم لوگ جب ثابت کرتے ہیں ہم کوئی ہلکی بات نہیں کرتے اور کوئی assumptions پہ بات نہیں کرتے کہ ایسا ہوگا تو وہ ہو جائے گا یہ ہوگا تو وہ ہوگا ہم نے یہ ہماری کوئی بات ہلکی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب کو بلالی جئے دو منٹ رک جاتے ہیں ایک سب جن کو جانتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں تو وہ بھی ابھی سکرین پہ آ جائیں گے اور وہ ہی بتائیں گے کہ کیا ہوا آج بڑی زبردست خبر ہے اور ثبوت کے ساتھ بتائیں گے آپ لوگوں کو جائے ہند سب کو جائے ہند بھارت ماتا کی جائے دیش کے جوانوں کی جائے دیش کے کسانوں کی جائے اور دیش کے یواؤں کی بھی جائے تو آج بڑا زبردست خلاصہ ہے ایک خلاصہ تو کیا ہے یہ یہ ہمیں پتا تھا ان کی حرکت یہ کریں گے مگر ہم ان کی حرکت کو جگ ظاہر کر دیں گے یہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ لوگ اور یہ ہمارے ساتھ ٹرائی نہیں کریں بلکل نہیں کریں پانچ سو لوگ ہو گئے ساڑھے پانچ سو چھ سو سات سو لوگ ہو جائیں اور دبا کے شیئر کر دو آج یار دبا کے شیئر کر دو اس ویڈیو کو میں نہیں بولتا ہوں کبھی بھی دیکھو شیئر کرنے کے لئے مگر اس بار ہی میں بول رہا ہوں دبا کے شیئر کرتے جاؤ سب گروپس میں بھیجھتے جاؤ اس ویڈیو کو ٹھیک ہے ابھی آپ کے ساتھ جڑیں گے مستر سید شجا اور ان کے ساتھ آج کیا ہوا ہے وہ ان کی زبانی سنیے اور ثبوت کے ساتھ سنیے آج ہی سید بھائی یہ اپنے سب بھائی آگئے ہیں دیش بھکت اب جرا بتائیں ان کے ساتھ آج آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے جرا پہلے تو سب سب انہوں کو کہتے ہیں نا ہر کوئی بھکاو نہیں ہوتا تھوڑا جوڑ سے بولنا سید بھائی وہاں پہ ویسے بھکاو سنتے نہیں ہیں ہم تو بھکاو نہیں ہے سر ہم تو بھکاو نہیں ہے آج صبح قریب آڑ بجے میرے گھر پہ ایک بندہ آیا لوگ اسے حوالہ والا کہتے ہیں آنگڑیا والا کہتے ہیں وہ آکے میرے ہاتھ میں کیاش کی ایک تھیلی تھاما گیا کچھ دیر بعد ایک انہوں نمبر سے مرے کولا ہے کہنے لگا کہ آپ کوئی خلاسہ نہیں اور this is one of the installments مو بند رکھنے کے لیے یا یوں کہو کہ سچ کو دبانے کے لیے اب آپ لوگ سوچیں سچ کو دبانے کے لیے ہمارا مو بند کرنے کے لیے ہمیں خریدنے کے لیے آپ کا خون چوسا ہوا پیسہ غریبوں کا خون چوسا ہوا پیسہ بھارت واسیوں کا پیسہ یہ لوگ یہاں پہ بھیج رہے ہیں تاکہ ہم اپنا زبان بند رکھیں اپنا کام بند رکھیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا بتا دیجے یہ پیسہ یہ ڈالروں میں پیسہ بھیجا گیا ہے بھائی یہ سب ڈالر ہیں ایک کروڑ روپیا بھیجا ہے ان لوگوں نے مو بند کرنے کے لیے ایک سیمپل بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ لوگ پیسہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے یہ ایک کروڑ روپیا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر ہیں یہ یہ دیکھ لیجے یہ کیش ان لوگوں نے بھیجا ہے آنگڑیا کے تھرور کہ ہم لوگ بک جائیں ہم نے ہزار باری بول دیا ہے ہم ہمیں خریدنے والا پیدا نہیں ہوا ہے ہمیں خریدنے کی کوشش نہ کریں یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے بھائی یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے یہ کسانوں کا پیسہ ہے یہ جوانوں کا پیسہ ہے جو اس طرح آپ لوگوں کا پیسہ لوٹ کے یہ لوگ ہم لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم جیسے تو کتنے لوگوں خریدنے کی کوشش بھی کری ہوگی اور کتنے لوگ بکے بھی ہوں گے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ سب ڈالر ہیں یہ سارے ڈالر ہیں ایک لاکھ چالیس جا ڈالر میرے تو ہاتھ میں بھی نہیں آتے یہ دیکھ لو یہ سارے ڈالر ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالر ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ یہ ایک لاکھ چالیس ہزا ڈالر ہے قریباً ایک کروڑ روپیا ہوتا ہے یہ ہم لوگ کو ٹرائے کر رہے ہیں خریدنے کے لئے ان کو بتا دو ان کو بتا دو ایم کے ڈی کو خریدنا تو بہت دور کی بات آفر بھی مت کرنا اور اب اس پیسے کا کیا کریں گے یہ یہ ہی بتائیں گے سید بھائی یہ دیکھئے یہ پیسہ نہ میرا ہے نہ یہ نیتاؤں کا ہے یہ پیسہ ان دیشواسیوں کا ہے جو ٹیکس بھر کے یہ دیش کی سرکار چلا رہے ہیں یہ پیسہ میں جو پلواما میں شہید ہوئے جوان ہیں ان لوگ کی فیملی کو بھیج رہا ہوں کیونکہ یہ پیسے کے وہ بڑے حقدار ہیں مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہنے کے لئے کہ ہمارے دیش میں نیتا کسی کو بھی خرید سکتے ہیں پیسے سے کوئی بھی بک جاتا ہے اور لوگ بک رہے ہیں آفر تو تین سو ساڑھے تین سو کروڑ کیا ہی ہے اگر وہ پیسہ آتا ہے تو میں وہ پیسہ بھی دیش کے جوانوں میں کسانوں میں جو ضرورت مند ہیں انہی میں بار دوں گا یہ ایک کروڑ روپیا جتے بھی آج کی تاریخ میں سی آر پی ایف کے جوان ہیں ان کو دے دیا جائے گا ہے ایمکی ڈی کی طرف سے ایک ہفتے کے اندر اندر دس دن کے اندر اندر یہ ان چالیس فیملیوں کو ایک کروڑ روپے ہم باٹ دیں گے اور ہمیں خریدنے کی کوشش مت کرنا کبھی مت کرنا بہت بڑی گلتی کر رہے ہو آپ لوگ ہم دوبارہ دوبارہ بول رہے ہیں چناب کراتے ہو ایک ایک لاکھ کروڑ روپے کا جہاں پہ بیالیس پرسنٹ بچے کو پوشت ہے دماغ ہے یا نہیں ہے یا بیچکا ہے سارے یا گوبر بری ہوئی ہے ارے چھوڑے ہیں ابھی بھائی ساڑھے تین سو کروڑ روپے میں جب آپ پوچھو پورے دیش میں دو انسان ایسے بتا دو جو ساڑھے تین سو کروڑ روپے بکے گا نہیں یہ بندہ بیٹھا ہے یہ نہیں بکے گا اور کیوں نہیں بکے گا ہے آپ بتائیے ایمان کی بات کیا ہوتی ہے بڑی ایمان کی بات کرتے ہیں ایمان نہیں ہے مسلمانوں میں ہمارا دین یہ دے یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے ایمان کو بیچیں چند پیسوں کے لیے یہاں پہ ننگا آیا تھا انسان ننگا چلا جائے گا مجھے میری حقیقت معلوم ہے میرے باپ نے کہا تھا کہ ہماری حقیقت کیا ہے گندی مٹی نطفہ نطفے سے بنا ہوا تو میں یہ پیسہ لے کے نہیں جا سکتا نہ میں یہ پیسہ ہاتھ بھی نہیں لگا ہوں گا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے ایک مسلمان بکھنے والوں میں سے نہیں ہے اپنے حب وطن ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور یہ لوگ صرف اور صرف آپ لوگوں کو لوٹنا جانتے ہیں اور دیش کی جنتہ اتنی بے وخوف ہے کہ وہ لوٹ رہی ہے برباد ہو رہی ہے اس میں شوزہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کو لوٹنا آتا ہے اور ان کو لوٹنا آتا ہے ارے کیسے بے وخوف لوگ ہیں ابھی بھائی ہزار روپے میں اپنا ووٹ بیج دیتے ہیں ہزار روپے میں اپنا ووٹ بیج دیتے ہیں اور پانچ سال تک خود لٹتے ہیں یہ ایک کروڑ روپیا میرے کسانوں کا ہے میرے کسان بھائیوں کا ہے جن کو ان لوگوں نے جن لوگوں نے آتمت تیع کر لی یہ ان جوانوں کا ہے جو وہاں پہ کھڑے ہیں پوری جان اپنی لگا کے شرم آتی نہیں آتی ہے اور یہ ایک کروڑ روپیا ہم دے رہے ہیں واپس بھیجنا مت ہمارے کو کبھی یہاں پیسہ نہیں تو بھیجوگے نا ساڑھے تین سو کروڑ روپے کا آفر آیا ہے ساڑھے تین سو اس کا پروف ہے ساڑھے تین سو کروڑ کا آفر ہے اور اگر دے دیا نا وہ ساڑھے تین سو کروڑ بھی ایسی باٹ دیں گے دیش میں بھائیہ اوپر والے نے بھگوان نے ایشوان نے اللہ نے اتتا دیا ہے کہ ہمیں جرورت نہیں ہے اب اب یہ صرف زندگی دیش کے لئے دیئے اب اگر آپ لوگوں کا ہے بھائی آپ لوگوں کو باپنس بھیج رہے ہیں آپ نے رکھی ہے ایک کروڑ روپیا ہمارا ریکمینٹیشن یہ ہے اگر آپ لوگوں کا کسی اور کا کچھ ریکمینٹیشن ہو تو الگ بات ہے اگر ایمکیڈی پریوار ہم نے جو سوچا ہے ہمارا پریوار ایک پریوار ہے اور ایک ہی بھاشا میں بولے گا پریوار میں ڈسکش ہوگا ہمارا ہم نے جو پروپوزل دیا ہے وہ پروپوزل یہ ہے کہ جو سی آر پی ایف کے جوان چالیس جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے پریوار میں پیسہ بات دیا جائے اگر چالیس پریوار ہیں تو ایک پریوار کے حدتے میں دو لاک پچاس جار روپے آتے ہیں اور وہ ایمکیڈی پریوار دے دے گا یہ رہے دو لاک پچاس جار روپے چالیس پریواروں کے لئے ٹھیک ہے ہمیں پیسہ مجھ بھیجنا لاسٹ اور آخری وارننگ ہے آپ لوگوں کو نہیں تو وہ پیسہ باپس بھیج دیں گے انڈیا اور لگا نا جی ایس ٹی اس پہ پھر کیا جی ایس ٹی کیا انکم ٹیکس ابھی بھائی یہ لوگ دیش کو لوٹ رہے ہیں دیش لوٹ رہے ہیں بے وقوفوں کی حد نہیں ہے دیش لوٹ رہے ہیں یہ لوگ ہزار ہزار میں اپنے آپ کو بھیج دیتے ہیں ہزار روپے میں ایک ووٹ خریدا جاتا ہے ہزار روپے میں وہ ووٹ پیسے لیں گے لایر ہو جائیں گے اماندار مد بیچو اپنے آپ کو بریانی پہ پووے پہ ٹھیک ہے لیپ ٹاپ پہ سائیکل پہ مد بیچو چار سو ہمارے بندے آ جائیں گے تو ان لوگ کو خرید کے پٹک دیں گے سب اپن مل کے پورا دیش اوقات نہیں ہے ان لوگ کی کیا اوقات ہے ان لوگ کی انپڑ گوار جاہل لوگ ہیں ان کے اوقات ہیں نوکری نہیں ملے ان لوگ کو پچاس جار روپے میں نے کی نوکری نہیں ملے جو نیتا آج کی تاریخ میں بیٹے اندر پچاس جار روپے میں نے کی نہیں ملے نوکری اور آپ لوگوں نے اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ دوبارہ دکھا جاتا ہوں یہ حرکتیں کتے لوگوں نے تو اتنے سارے ڈالر بھی اپنے زندگی میں ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے یہ بھائیہ یہ رہے یہ آپ کا پیسہ ہے بھائیوں میرے دیشواسیوں یہ آپ کا پیسہ ہے یہ کسان کا پیسہ ہے وہ جوان کا پیسہ ہے سیلری نہیں پڑتی ٹیچرز کا پیسہ ہے یہ شکشکوں کا کسی کا پیسہ ہے یہ کسی کا تو ہے ان کا تو نہیں ہے ان سے ایک چیز ان سے ایک چیز وہ جو تمہارے ایم پی کو کتنی تنکہ ملتی ہے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تمہارے ایم پی کو یہ ملتی ہے نا تنکہ یہ کہاں سے لاتے ہیں اتنا پیسہ پھر یہ بھائی تمہارا پیسہ ہے یہ تمہارا میں کہہ رہا ہوں گریبی نہیں ہے گریبی تھوپی گئی ہے کہہ کہہ کہ چھکیا میں ہے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں تم لوگ اپنا خون چوسوا رہے ہو بے وقوف ہو ارے آنکھ کھولو دیکھو یار تمہیں چوسا جا رہا ہے تمہیں مارا جا رہا ہے تمہارا حق کھایا جا رہا ہے ارے پاگل ہو کیا پاگل ہو کیا تم ایسے بھرشت نیتہوں کو جو کڑی کڑی میں اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں دیش کو بیچ رہے ہیں دیش واسیوں کو بیچ رہے ہیں ارے کیسے بے وقوف لوگ ہو یار کیسے بے وقوف لوگ ہیں تمہارا پیسہ اٹھا کے ہمیں خریدنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تم لوگ بے وقوف ہو یہ پیسہ میں بھیجوا رہا ہوں پلواما میں جو لوگ مرے ہیں ان کی فیملیز کو بھیجوا رہا ہوں اور اگر دوبارہ پیسہ آئے گا تو میں وہ بھی بھیج دوں گا بے وقوف جنتہ ہماری بے وقوف ہے اندھی ہے بھکتی میں اتنے لین ہے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اگلے پانچ سال تک پھر وہی نیتہ ان کو چوس چوس کہہیں گے ارے فرسٹیشن کی حد ہوتی ہے تمہارے پاس نوکری نہیں ہے تمہارے پاس چاکری نہیں ہے تم لوگ نیتہ گری کے بھکتی میں لین رہ رہے ہو ارے بے وقوف تم آنکھ کھولو تم آنکھ کھولو کیا نیتہ اپنے ایفیڈیویڈ میں کروڑ دو کروڑ دکھا رہا ہے اس کی اوقات ہے کیا کروڑ دو کروڑ کمانے کی ہزاروں کروڑ کی پراپٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ذرا سوچو آنکھ کھولو دیکھو بے وقوف جنتہ دیکھو تمہارا پیسہ تمہارا پیسہ تم سے لوٹا جاتا ہے دوسروں کو دیا جاتا ہے خود کی جیبیں پھری جاتی ہے خود کی جیبیں پھری جاتی ہے ہم سو دو سو ڈالر اپنے اوبر میں کما لیتے ہیں بھائی یہ ہم کو حرام کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے جس نے بھیجا ہے میں اس کو پھر کہہ رہا ہوں ہم بکاؤ نہیں ہیں مسلمان بکاؤ نہیں ہیں ایک انسان ہونے کے ناتے تم سوچو تم دوسروں کا خون چوس رہے ہو اور بھیج رہے ہو کس کو اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی ستہ بچانے کے لیے کسی نیتہ نے بھیجا ہے یا کسی پترکار دلال نے بھیجا ہے اور وہ بھی ہم ڈھون نکالیں گے ہم گیرنٹی کرتے ہیں ہم ڈھون نکالیں گے کس نے حرکت کریے یا تو کسی پترکار جو دلالی کرتے ہیں ان لوگوں کی اس نے بھیجا ہے دو پترکاروں پر میرے پر شک ہے اور یا میرے کو ایک ہے جو پولٹیشن اس پر شک ہے جو روج روج فون کر کے بولے جا رہے ہیں کہ اب آگے کوئی کھلاسہ مت کرنا چپ کر کے بیٹھ جاؤ تمہیں کیا چاہیے وہ لے لو ہم بکاؤ نہیں ہیں ہمارا دیش بکاؤ نہیں ہے ہمارے دیش میں کوئی آدمی بکاؤ نہیں ہے میرے دیش میں گریبی تھوپی گئی ہے لگاتار بلکل اس کو سیٹ پیٹن کی طرح آج کی تاریخ میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں ہم جو دیش میں میٹھے نا یہ دنیا کا سب سے طاقرورد دیش ہے پات سال چار سو اگر بندے آگئے نا ہم آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ گھٹنے ٹکوا دیں گے ہمارے بچوں کو میرے ہیں میں آپ کو پھر بولتا ہوں میں ای وی ایم ہیک نہیں کروں گا ان کو ان کے حال پر چھوڑوں گا اگلے پانچ سال میں انڈیا کی حالت کیا ہوگی یہ لوگ ان کا خون اتنا چوسیں گے اتنا چوسیں گے کہ خون بھی باقی نہیں رہ جائے گا جسم میں ارے تم لوگ بے وخوف جنتا تم اپنے آنکوں کو کھولو یہ کس لیے بھیجا جا رہا ہے کیا مجھے کوئی جانتا تھا بتاؤ بھیجا کس میں ہے یہ تکھیہ کی کھولی میں یہ تکھیہ کی کھولی میں بھیجا ہے نہیں آپ لوگ اندھے ہو مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اگر یہ چاہتے تو ایک کروڑ اوپے رکھ لیتے کبھی سوچو یہ ایک لاکھ ڈالر کی حقیقت کیا ہے آپ امریکہ میں رہتے ہو یہ خون کا پیسہ ہے کسی کا خون کیا ہے یہ انکت سکسینہ کا ہے یہ مناز کا ہے یہ پہلو کھان کا ہے یہ جنیت کا ہے یہ ان کا پیسہ ہے ان کا خون ہے اس میں ہمیں ہاتھ نہیں نکالا ہمیں بھیجنا مت اگلی باری ٹھیک ہے اتنا ہم کھاتے ہیں اتنا ہمارے پریبار میں اتنی بھوک نہیں ہے بھائی بھائی کہ ہمارے کو اپنے دیش کا پیسہ لے کر کسی اور کو ہمارے کو استعمال کرنا ہے نہیں یہ ہمارے دیش کے بچوں کا پیسہ ہے یہ ہمارے دیش کے بچوں کے بھوششے کا پیسہ ہے جو تم دیکھ رہو شالے ایک تم لوگ پستکالے نہیں کھول پائے پاس سالمے دیش میں اور باتیں کرتے ہو بڑی بڑی ارے پستکالے یو چیسی کو گرانڈ دینا بن کر دیا لوگ پڑھ کے یہ تم لوگ اندھے ہو تم لوگ بے وقوف ہو تم لوگ بے وقوف ہو اگر جنتہ کے اندر اکل ہوتی نا تو یہ لوگ ٹھہر کے آندولن کرتے آندولن کرتے ہیں کس کے پیچھے جنتر مندر کے پیچھے جا کے آندولن کرتے ہیں لوگ پال بل چاہیے لوگ پال بل چاہیے ارے وہاں پہ ٹھہر کے آپ کے پردھان سیوک پردھان سیوک بننے سے پہلے کہتا تھا ماں بیٹے کی سرکار تو گئی کس بیس پہ کیونکہ انہوں نے ایویم حک کروا لیا تھا بس سوچو جنا پرانی باتوں کو سوچو کیسے پردھان سیوک کتے کونفیڈنٹلی بولتے تھے اور کیسے ساب جی بولے کہ پچاس سال تک بی جی بی کی سرکار نہیں جائے گی کیسے دماغ لگاؤ یا سب میں بھوسا بھر گیا ہے ارے بھوسا کیا ہے یہ لوگ بھکتی ملی ہیں کونفیڈنٹلی بولتے تھے ماں بیٹی کی سرکار گئی کیسے کیسے کیا تھا ان کے پاس جو اچھی بڑی بات کچھ گئے ارے اندھے جنتا اندھی ہو گئی ہے ارے آنکھ کھولو دیکھو تمہارا پیسہ تمہارا خون چوسا ہوا پیسہ یہ لوگ اٹھا اٹھا کے بھیج رہے ہیں تمہارا خون چوسا ہوا پیسہ ارے یہ تمہاری کمائی ہے لوگ محنت کرتے ہیں ٹھیلا چلاتے ہیں روز جو لوگ اپنا ٹینک میں پیٹرول بھارا رہے نا تم انڈیریکٹلی ٹیکس بے کر رہے ہو اور یہ تمہارا ٹیکس کا پیسہ ہے یہ ایک نوٹ سات ہجار روپیہ ہوتا ہے انڈیا کے پر کیپٹر انکم میں دیکھ رہے نا کہ مہینے میں کتے لوگ سات ہجار روپیہ مہنا کماتے ہیں یہ ایک نوٹ سات ہجار روپیہ ہے ٹھیک ہے ہوش میں آ جاؤ ٹھیک ہے اور ہم بتا رہے ہیں بی جے پی بھی صاف اور کانگریز بھی صاف ٹوٹل سلیٹ کلین اب نہیں لکھی جائے گی نیا اتھیاس لکھا جائے گا ارے نہیں ابھی بھائی چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اگلے پانچ سال میں یہ لوگ یہ لوگ ان کا خون اتنا چوسیں گے اتنا چوسیں گے اتنا چوسیں گے کہ ان کے جسم میں خون باقی نہیں رہ جاگا ارے اندھی جنتہ ٹھہر کے اپنے آپ کو دیکھو اندھی جنتہ ٹھہر کے اپنے آپ کو دیکھو یہ تمہارا پیسہ بھیج رہے ہیں یہ تمہارا پیسہ بھیج رہے ہیں تمہارے خون پسینے کی کمائی بھیج رہے ہیں کتے لوگ ہیں آج کی تاریخ میں یہاں پہ پانچ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں آج کی تاریخ میں کسی کا ایک کروڑ روپی آتا ہے اور وہ لے نہیں اور دے دے واپس ایک کروڑ روپی آیا ہے ساڑھے تین سو کروڑ کا آفر ہے اور وہ بھی پیسے اگر آتے ہیں تو آپ کے ہیں اور آپ کے پاس ہی جائیں گے واپس ٹھیک ہے اور کوشش مت کرنا خریدنے کی نہ مجھے نہ امکیڈی پریبار میں کسی کو نہ سید شدہ کو آخری چتابنی دے رہے ہیں اس کے بعد امریکہ کا قانون لگو ہو جائے گا یاد رکھنا اور یہاں کا قانون دیکھتا نہیں ہے کہ کون ہو آپ قانون لگو ہوتا ہے اور یہی طریقہ ہوگا قانون لگو کرنے کا 2019 میں قانون کا خوف اوپر کے دفتر سے لے کے اور نیچے آخری دفتر تک کسی کو نہیں ہے آج کی تاریخ میں تب بھی دیش میں بوال ہے سمجھ میں آگئی بات قانون کا خوف ہونا ضروری ہے ڈیموکریسی قانون کے خوف پر چلتی ہے کوئی نیتا کے خوف پر نہیں نیتا کا خوف کچھ نہیں ہوتا قانون کا خوف ہوتا ہے لاو انفورسمنٹ اوکے شدہ بھائی آپ کو کچھ بولنا ہے ان کو بول دو پھر بند کریں اور یہ رہٹا ہے گند یہاں سے میں یہ پیسہ پلواما کے شہیدوں کی فیملی کو بھیجوا رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کا خون پسینے کا کمائے وہاں پیسہ ہے آپ کا خون پسینے کی کمائے کا پیسہ ہے نیتا جو آج سرکار میں بیٹھ کے سرکار چلا رہے ہیں یہ لوگ آپ سے پیسہ لوٹتے ہیں ملکے ہزاروں کروڑوں حزاروں کروڑوں میں بوبی میں میرا ویڈیو ہے ابھی جب میں بوبی آیا تھا سرکار میں پہلے امول مکھن کی پانچ سو ٹکیا جز کے لے گیا تھا پانچ منٹ پہ ختم ہو گئی تھی گریبوں کے بیچ میں شرم آتی ہے نہیں آتی ہے۔ پانچ سو ٹکیا 100 گرام کی لے کے گیا تھا گریبی میں نے دیکھی وہاں پہ کتنی گریبی ہے پانچ منٹ میں پانچ سو ٹکیاج لوٹ pemس Israel کے لے گئے بچے بات کر رہے ہیں یہاں پہ بھکتی کی بات کر رہے ہیں نیتاؤں کی بات کر رہے ہیں میڈیا کی بھاڑ میں گئی آپ کی راجنیتی بھاڑ میں گیا آپ کا میڈیا اب آ رہے ہیں ہم اب روک سکو تو روک لینا آ رہا ہے بھارت اب اور بھارت ہی بھارت کو بنائے گا کوئی پارٹی یا کوئی نیتا نہیں سمجھ میں آ گئی اور ہمیں ڈرانے کی دھمکانے کی ضرورت مت کرنا یہ آنکھیں پوری وہاں دیکھ رہی ہیں ابھی اس وقت ٹھیک ہے پوری دیش کے اوپر نظر ہے ہماری ایک ایک چیز جہاں کچھ بھی ہو رہا ہمیں پتہ ہے اور کل کا ہمیں شک ہے ہم نے پہلے ہی ظاہر کر دیا ہے کل کم کے میلے پہ ہمیں شک ہے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ دیکھو کیا کر سکتے ہو thank you so much and have a good night یہ پیسہ آ رہا ہے واپس آپ کو کچھ بولنا ہے نہیں سر مجھے کچھ نہیں بولنا ہے مجھے شرم آ رہی ہے اپنے آپ پہ شرم آ رہی ہے اپنے دیش پہ شرم آ رہی ہے یہ کہنے کے اوپر شرم آ رہی ہے کہ لوگوں کا محنت کا کمائے وہاں پیسہ یہ نیتا گھن ان سے لوٹتے ہیں اور اپنی جیبے بھڑتے ہیں کسی کو ہمت ہوتی ہے کہ وہ سامنے آ کے سج بولے تو ان کو خریدنے کی کوشش ہوتی ہے لوگ بک جاتے ہیں ہم بکاؤ نہیں ہیں ایک سوچنے کی بات میں آپ لوگوں کو آخری بات سوچنے کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں ہفتے میں سات دن کام کرتے ہو آپ لوگ ایک ایوریج انڈین کام کرتا ہے چودہ سے پندرہ گھنٹے ہفتے میں ایک امریکن پانچ دن کام کرتا ہے روچ آٹھ گھنٹا آپ لوگ کتنے کام کرتے ہو پندرہ گھنٹا سات دن یہ امریکہ سو سال آگے کیوں ہے بتائیے مجھے اور جتے بھی امریکہ آتے ہیں لوگ انڈین سی وہ یہاں پہ سکسسفل کیوں ہو جاتے ہیں بتائیے مجھے برشتہ چار زیرو ہی سمجھ لو آپ اگر ہوتا بھی یہ تو بہت ہائی لیبل پہ ہوتا ہے ہم بیس سال اکیس سال پہلے جب آئے تھے نا یہاں ایک گیالن چار لیٹر دودھ دو ڈالر کا ملتا تھا اور آج بھی اکیس سال بعد دو ڈالر گئی ہے سمجھ گئے اگر ہم آگئے نا تو ہم صحیح بتا رہے ہیں بیس پرسنٹ لوگ ہم سے بہت دکھی ہو جائیں گے بہت دکھی اور اسی پرسنٹ اندوستان کو لے کے ہم لوگ نکل جائیں گے آگے اب بیس پرسنٹ سے ہمیں کوئی لینا جانا نہیں ہے یہ بیس پرسنٹ ساف ہو گئے ہیں اور میرے شوشل میڈیا پہ میں واپس وارننگ دے رہا ہوں جدھر تک ہم پہنچ گئے ہیں تم تک پہنچنے میں بہت کم ٹائم لگے گا ہمارے کو تم اپنی پھر تم اپنا ستتو مٹانے کی کوشش کرنا سمجھ میں آگئی دیش پہلے ہے نہ کوئی نیتا نہ کوئی پارٹی پہلے بھارت آئے گا پرس پرائیٹی تھری ٹھنگز کسان شکشک اور آرمی تھری ٹاپ پرائیٹیز فور انڈیا دیٹس اٹ اوکے اپنا دھیان رکھئے گا اور ہوش میں آدھے گی دن دس روپے کے ٹویٹ بیچ کے تمہارے سیلیبریٹی دو ٹکے کے بکرے ہیں کروڑ روپے میں دو ٹکے کے وہ بکرے ہیں وہ کیا تھا کوبرا پوس کچھ نہیں ہے وہ جن لوگ کی فلمیں آئیے نا امیشہ پٹیل کی فلم کب آئی تھی آخری یاد بھی نہیں ہوگی ویوے کو پرائی کی کب آئی تھی فلم یاد بھی نہیں ہوگی راکھی ساوند کی کیا وقت ہے کچھ نہیں ہے پھالتو کی باتوں میں اپنا ٹائم بیس نہ کریں اوکے اپنا دھیان رکھی اور بولے مد بھرسٹا چاہ رہے بھرسٹا چاہ رہے بھرسٹا چاہ رہے آپ لوگوں نے فلایا اپنا ووٹ دے دے کے آپ لوگ بکتے ہو اپنا ووٹ بیچتے ہو اسی لئے بھرسٹا چاہ رہے بکتا ہے آتا ہے آگے اور یہ آپ کا پیسہ ہے اور ایک کروڑ روپے واپس بھیج رہے ساڑھے تین سو کروڑ کا جو آفر آیا اس کا سبوت ہے ہمارے پاس اور وہ بھی پیسہ اگر بھیج دیا وہ ہمارے دیش کے کسانوں میں باٹھے دیں گے اوٹھا کے ہمارے اوکے ڈونٹ ٹرائے تو بائیس تھانکیو سو مچ